عشق رب کا حقیقی سفر کچھن ہے کچھن تو ضرور ہے لیکن میٹھا بہت ہے خوبصورت بہت ہے ایک احساس درو تازگی ہے نکت ہے خوشبو ہے مہک ہے تن مند سے جو اٹھتی ہے ایک میٹھا اور تھنڈا ایک لذت کا احساس اس قدر شدید اپنی پوری لذتوں سے آپ کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے اور آپ دنیا میں چلتے چلتے اپنے آپ کو مادلوں میں ارتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کی تو بہت مشکل ہے کیسے ہم اس منزل تک آئیں خدا کو کیسے پائیں کیسے ہم اپنے نفس کے خواہشات پر اختیار حاصل کریں کابو پائیں اور جب ہم اس پہ کابو پالیں گے تو ہمارے ذات کی وہ انرجی جو روح ہے ازان فقط من روحی ہے اسے پروردگار ہے وہ ظاہر ہو جائے گی جب وہ ظاہر ہوگی تو آپ کا اختیار نفس کے اوپر ہو جائے گا تو اب وہ اپنا کام شروع کرے گی اور روح کی طاقت اتنی ہے کہ وہ یہاں سے کہیں بھی دیکھ سکنے کی مجاز ہوتی ہے اور جب وہ اس منزل پر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں تو ولی ہو گیا فلاں تو مجذوب ہو گیا فلاں تو ولی اللہ ہو گیا فلاں تو مقرب خدا ہو گیا پہنچا ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم پھر اس طرح سے باتوں کو اپنے اور اس کے درمیان میں ایک فاصلہ ایک حد قائم کر دیتے ہیں چونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے اپنی ہم زندگی کی دوڑ میں آگے بھاگنے لگتے ہیں لیکن عرض کرتی ہوں کہ کشکوں میں طلب لے کے اگر آپ کے پاس اس کو پانے کی طلب ہے محبت ہے عاشق کی حالت اور ہوتی ہے ہم لوگ دعویٰ جو کر رہے ہیں نا یہ عشق نہیں ہے یہ صرف زبانی کلامی الفاظ ہیں یہ جو ہم عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سب زبانی کلام ہیں اگر ہم عاشق رسول ہوں عاشق خدا بزرگ کو بھرتر ہوں تو ہماری تباہ بدل جاتی ہے کہ میں اپنے حواسوں میں رہوں ارے کھینچ لے جان تو پھر کیسے میں سانسوں میں رہوں اور تو تو کل ہے تو تو کل ہے کبھی جس کے لیے تڑپا ہی نہیں بین تیرے میں یہ بتا کیسے اناسوں میں رہوں بین تیرے میں یہ بتا اور یہ دنیا والے میں ریڈی ہوں تو جب ہم نے اقرار کر لیا ہم ریڈی ہو گئے تو تب جا کر اس نے کون فیہ کون کیا اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جب چلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اکثر اوقات زندگی میں ہمارے سامنے ایک منظر آتا ہے جو ابھی پہلی دفعہ ہوتا ہے لیکن ہمیں فوراں لگتا ہے کہ یہ منظر تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں لیکن ہم فور نہیں کرتے ہیں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں اس لیے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ میں جب عالم تصور خالی کے کل میں تھا تو میں نے اپنے رول کو ایکسپٹ کیا تھا مجھے نفس کی قصورتی نے بھلوا دیا تھا آج جب ایک لمحے کے لیے وہ مجھے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو میں آلیڈی اس منظر کو جانتا ہوں وہ ہم کو بار بار یاداوری کرواتا ہے میرا خود کہ تُو جانتا ہے خود کو ہر سلسلے کو لیکن میں نے بھلایا رہا ہے یہی سے پہچان دیں تو میں نے ارس کیا کہ یہ دنیا کے عالم یہ سلسلے یہ محول یہ باتیں کہانیاں یہ سب کیا ہے اس پر میں نے اپنے خدا کی ذات سے جو کچھ پایا وہ یہی ہے کہ اپنے خدا کی پہچان ہر چیز سے ضروری ہے ہر عمل اس لیے کیا جاتا ہے ہم اب عبادات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خالق کو جاننے پہچاننے زبان سے مان رہے ہیں دل سے بھی ماننا ضروری ہے دل سے مانیں گے تو تب ہم اس مقام میں میراج انسانیت پر پہنچیں گے جہاں سے میرا آغاز عرفان شروع ہوگا اور جب میں شراخت کے مرحلے سے گزر جاؤں گی تو میں اپنے خدا کی طرف واپس پلٹ جاؤں گی اور وہ کہے گا ہے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی راضی کر لیں اپنے خدا سے کو خود بھی راضی ہو جانا ہے موسیقی موسیقی